دوستو آشکل ترہ ترہ کی لسٹوں کا زمانہ ہے جیسے کی ٹائم میکزین کی لسٹ یا پھر ٹاپ ٹین موسٹ بیوریفل ومن کی لسٹ ٹاپ ٹین موسٹ پارفل پرسن کی لسٹ وغیرہ وغیرہ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایسی ہی ایک لسٹ جو ہے ٹاپ ٹین موسٹ آنس آئی ایس آفیسرز ان انڈیا یعنی کی بھارت کے دس سب سے اماندار آئی ایس آفیسرز کی لیکن اس سے پہلے آئے تھوڑا سنگچپ میں جان لیتے ہیں کہ آخر یہ آئی ایس آفیسرز ہوتے کیا ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں تو دراصل یہ دیش کو چلانے والے مشینری کے مکھیا ہوتے ہیں یا یوں کہیں کہ دیش میں ہونے والے وکاس کی ہر گتے ودھی میں یہ شامل ہوتے ہیں پھر چاہے وہ چھوٹے سے قزبے میں شوچالے بنانے کی نگرانی کرنا ہو یا پھر کسی بڑی ہوائی جہاز کمپنی سے جہاز خریبنے کی پولیسی بنانا یہ ہر جگہ شامل رہتے ہیں یوں تو کہنے کو وکاس کے نام پہ سارا کریڈٹ پولیٹیشن لے جاتے ہیں مگر گراؤنڈ لیول پہ سارا کام انہی آئی ایس آفیسرز کے جمعے ہوتا ہے ہائین آفیسرز کو ایک فائدہ ضرور رہتا ہے کہ وہ جنتہ کے پرتی آکاؤنٹیبل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جنتہ انہیں ڈریکٹ نہیں چنتی وہی پولیٹیشنز کی جنتہ کے پرتی جواب دے ہی بنتی ہے کیونکہ وہ جنتہ سے سیدھے چن کر آتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آفیسرز بریٹش حکومت کی دین ہے جب انہیں بیوروکریٹس کہا جاتا تھا انگریزوں نے ان آفیسرز کی پریکلپنا اپنے مرضی مطابق کام کرنے کے لیے کی تھی اور اس سمیں ان آفیسرز کو کافی ایرگنٹ اور لکشری لائف سٹائل کے لیے جانا جاتا تھا ہر آکھی انگریزوں کے بھارت سے جانے کے بعد اس سروس میں کافی بدلاو لائے گئے اور انہیں جنتہ کے سیوک کے روپ میں پیش کیا گیا لیکن یہ بات ہم آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج بھی اس سروس کو انڈیا کی وان اپ دے موس کرب سروسز کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اکثر ان آفیسرز کی دوارہ لیے گئی گھوٹالے اکباروں اور سمچاروں چانلوں کی سرکھیا بنتے ہیں مگر انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی ایمانداری سے ایسی خبروں پر question mark لگا دیتے ہیں اور لوگوں میں آشا کی ایک نئی امید جگہ دیتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں ایسے top 10 آئی ایس آفیسرز کی جن کی کہانی سے آپ بھی انسپائر ہو سکتے ہیں دوستو ہم نے دسوے پائدان پر رکھا ہے کرناتر کا کیجر کی آئی ایس آفیسر رشمی وی مہیش کو جن کی corrupt education system کے خلاف لڑائی نے خوبصور کیا بٹوری دوہزار آت سے دوہزار چودہ کے ویچ رشمی نے administrative training institute of mysore کے خلاف ایک جانچ بٹھائی جس میں تقریباً سو کروڑ روپے کا گھوٹالہ پایا گیا اس کے پہلے بھی انہوں نے ویبھن medical and engineering colleges کی سیٹوں کو لے کر ہونے والے گورک دھندے کا پردہ پاش کیا تھا اور شاید اہی کارن ہے کہ اٹھارہ سال کے کریہ میں بیس سے بھی زیادہ بار ان کا ٹرانسفر گرا دیا گیا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں 1991 بیچ کے آئی ایس آفیسر یو سگائیم کی جنہیں ہم نے اس لس میں 90 ستان پر جگہ دی ہے دوستو تمیل نادو کہہ رہا کہ اس آئی ایس آفیسر کی امانداری کی مثال اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے آفیس کے باہر بوٹ پر ہمیشہ لکھا رہتا ہے reject bribes hold your heads high سگائیم کئی ریت مافیاوں کے خلاف ابھیان چھیڑ چکے ہیں اور یہی نہیں ایک بار تو انہوں نے پیپسی کے ایک بوٹلنگ پلانٹ کو بھی بند کروا دیا تھا کیونکہ اس میں گندگی پائی گئی تھی 2004 میں سبسیڈائی سیلنڈر کے گھوٹالے کو بھی انہوں نے اجاگر کیا تھا اور شاید انہی وجہ سے اپنے ستائیس سال کے کریہ میں انہیں قریب پچیس تبادلوں کا سامنا کرنا پڑا آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ 2009 کے ڈاٹا کے انسان ان کا بانک مانس ماتر 7172 روپے تھا چلیے اب بات کرتے ہیں آٹھے پائیدان کی جہاں ہم نے مہاراشتر کے یشون سون وڑے کو رکھا ہے دوستو یشون سون وڑے کی گنتی ان آئی ایس آفیسر اس میں ہوتی ہے جنہوں نے اپنے فرس کو نبھاتے ہوئے اپنی جان بھی گوا دی آپ کو بتا دے کہ ورش 2011 میں جب وہ مہاراشتر کے مالے گاؤں میں بطور اڈیشنل ڈسٹرک کلیکٹر تینات تھے تو تیل مافیاں نے ان کا بے رہمی سے قتل کر دیا تھا ساتھے نمبر پہ ہے تمیل نادو کیدر کے آئی ایس آفیسر انشل مشرا جنہوں نے بطور کلیکٹر مدرائی ایڈنسٹریشن میں ٹرانسپرینسی این اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے ایک کمپلین سہر و پبلک گریونس کے لیے ایک فیس بک پیج بنایا جس سے قریب اسی فیصدی تک لوگوں کی سمسیاں کا ندان ہوا آئیے اب بات کرتے ہیں ہمارے چھٹے نمبر کے آفیسر جو ہے کیرلہ کیدر کے آئی ایس آفیسر راجو نارائن سوامی جو کہ آئی ایڈی مدراز کی علیومنس بھی ہے اور جو کرپشن کے خلاف ایک لمبی لڑائی لڑنے کے لیے جانے جاتے ہیں دوستہ جب انہوں نے کیرلہ کے ایک منسٹر ٹی یو کروگلہ کے خلاف جانج بٹھائی تو اس منسٹر کو ریزائن کرنا پڑ گیا تھا اور شاید یہی قانون ہے کہ بائیس سال کے کریہ میں قریب بیس پاروں کا ٹرانسفر ہوا یہاں تک کہ ان کے اوپر پوز لیپ پہ جانے کا بھی دواب بنایا گیا لیکن وہ ان دوابوں میں نہیں آئے اور کرپٹ پولٹیشنز کے اشاروں پر چلنے سے صاف منہ کر دیا راجو کہتے ہیں اب آتے ہیں پاچپے پائیدان پر جہاں ہم نے مہاراش رکیدر کے تکارہ مننے کو رکھا ہے جو کی دو ہزار پانچ بیچ کے آئی ایس آفیسر ہے دوستو تکارہ ہم اپنے اپرائٹنس اور کام کے پرتی ڈیووشن کے لیے جانے جاتے ہیں ان کا وارک ویڈ کمیشنر پروگرام کافی پاپیلر رہا ہے جو کی انہوں نے نوے ممبئی میں بطور کمیشنر آف این ایم ایم سی رہتے ہوئے شروع کیا تھا ہر سنڈے کو لوگوں کی سمیسائے سنکے اور ان کا سامادھانڈ ان کے انہوں نے لوگوں کے بیچ ایک خاص پہچان بنا لی تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کے اس اپرائٹنس اور آنسٹ آٹیٹیوٹ کی وجہ سے ماتر نو سال کے کریہ میں قریب بارہ بار ٹرانسفر ہو چکا ہے چلیے اب چوتھے پائیدان کی طرف چلتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں دوہزار آٹھ بیچ کے آئی ایس آفیسر آمسٹرانگ پامے دوستو آپ کو بتا دے کی مسٹر پامے ناغہ کے جیمے ٹرائپ سے آنے والے دیش کے پہلے آئی ایس آفیسر ہے دوستو آمسٹرانگ پامے کو نام منپور کو ناغہ لینڈر آسام سے جوننے والی سو کلومیٹر لمبی سڑک بنانے کے لیے جانا جاتا ہے یہ سڑک پیپلز روڈ کے نام سے پاپلر ہو چکی ہے دوستو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جب اس سڑک کے نرمان کے لیے انہیں کوئی سرکاری مدد نہیں ملی تو انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے قریب چالیس لاکھ روپے جھٹائے اور اسی پیسے سے اس سڑک کا نرمان کر آیا دوستو ان کے اسی کارے کے لیے انہیں مریکل مین بھی کہا جاتا ہے اب باری آتی ہے ہماری تیسرے نمبر کی آئی ایس آفیسر کی جنہوں نے میڈیا میں خوب سرکیاں بٹو رہی ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے اتر پردیش کی آفیسر درگا شکتی ناکپال کی جو کی سرکھیوں میں تب آئی جب ایک مسجد کی دیوار گرانے کی وجہ سے اس سمیے کی اکھلے شادف کی سرکار نے انہیں سسپینڈ کر دیا تھا سوتروں کے حوالے سے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ کافی سمیے سے انہوں نے پردیش میں ہونے والے ایلیگن مائننگ کے خلاف ایک عبیان چھیڑ رکھا تھا چلی اب بات کرتے ہیں ہمارے دوسرے نمبر کے آئی ایس آفیسر ڈی کے روی کی جو کرناٹکہ کے ایڈر سے آتے ہیں دوستو دوہزار نو بیچ کے اس آئی ایس آفیسر کو کئی ایلیگن سینڈ مائنگ پروجیکٹس کا پردہ پاش کرنے کے لیے جانا جاتا ہے دوستو ایک کارنامہ انہوں نے کرناٹکہ کے کولر دسٹرک میں بطور دسٹرک کلیکٹر رہتے ہوئے کیا تھا ڈی کے روی کئی ٹیکس ایویڈنگ ڈیفولٹرز کو ایکسپوز کر چکے کئی ہائی پروفائل بزنس گروپس کے یہاں ریڈ بھی ڈال چکے تھے شاید اسی لیے انہیں اپنی جانتا گوانی پڑی جب سولہ مارچ دوہزار پندرہ کو ان کی لاش سندکت پرستتیوں میں ان کے گھر سے برامد ہوئی اب انتھ میں بات کرتے ہیں ہمارے پہلے نمبر کے آئی ایس آفیسر جو کی ہریانہ کیڈر کے اشوک کھیمکہ ہیں شاید ہی کوئی میڈیا ہاؤسو جس نے کھیمکہ کے بارے میں نہ چھاپا ہو دوستو 1991 بیچ کے اس آئی ایس آفیسر کو ان کے فریقونٹ ٹرانسفر کی وجہ سے جانا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ چوبیس سال کے کریہ میں قریب چوبن بار ان کا تبادلہ ہوا آج کے سمیں میں کھیمکہ کو رائیچسنس اور انٹیگریٹی کے اپیٹمی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے دوستو 2012 میں وہ تب سرکھیوں میں آئے جب انہوں نے تقریبا 35,000 کروڑ روپے کی روبرٹ وارڈرور ڈیلیف کے بیچ ہوئی لانڈیل کو ایکسپوس کیا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری ایک کوشش آپ کو کچھ ان آئی ایس آفیسر سے روپ رو کرانے کی جن کی وجہ سے کرپشن کے گھنے کورے کے بیچ امید کی ایک کرنڈ آتی بھی دکھائی دیتی ہے ان آئی ایس آفیسر کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کامن سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ ہم سے شیئر کرنا مت بھولے گا ہم آپ سے پھر ملیں گے کسی اور پرسنانٹی کے ساتھ ہمارا ساتھ دے نکلے شکریہ ان ٹھیک گئے